سورایا کی وجہ سے دیوانند کرنا چاہتے تھے سیوسائیڈ دیو صاحب نے اس بات کا ذکر اپنی کتاب رومانسنگ ویٹ لائف میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ سورایا کی وجہ سے میں سیوسائیڈ کرنا چاہتا تھا تو زینت نے میرا دل توڑ دیا تھا راج کپور نرگز، دلپ کمار مدوبالا اور گرودت وحیدہ رحمان کی طرح ہی دیو صاحب بھی سورایا سے بے انتہا پیار کرتے تھے اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے ہندی سینیما کے صدہ بہار ابنیتہ دیوانند اور ان کی لاؤ لیڈی کی چرچہ کئی بار ہو چکی ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ زینت امان سے بھی پیار کرنے لگے تھے پر زینت نے راج کپور کیمٹ جوائن کر کے دیوانند کا دل توڑ دیا تھا پردے پر ہمیشہ پیار اور رومانس میں کھوئی رہنے والے دیو صاحب اپنی زندگی کے آخری پلوں تک ہستے رہے سب اس بات سے حیران رہتے تھے کہ دیو صاحب کے پاس اس عمر میں بھی اتنی انرجی کہاں سے آتی ہے پر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسی بنداز اور زندہ دل دیوانند نے عمر کے ایک موڑ پر سوسائیڈ کرنے کا فیصلہ بھی لیا تھا جی ہاں سچ ہے دیو صاحب نے اس بات کا ذکر اپنی کتاب رومانسنگ ویٹ لائف میں کیا ہے وجہ بتائی سوریہ سوریہ بھی دیو صاحب کی دیوانی تھی پر سوریہ کی نانی نے ان دونوں کے پیار کے بیچ میں مذہب کی دیوار کھڑی کر دی تھی سوریہ کو نہ پا کر دیوانند کافی نراش رہنے لگے ایک پل کے لیے ایسا لگا کہ جیسے ان کی دنیا ہی اجڑ گئی ہو اور انہوں نے سویسائیڈ کرنے کا سوچا لیکن وقت کے ساتھ دیو صاحب نے جینا سیکھ لیا تھا وہ بھی تنہا بیورو ریپورد اندین فیلم ہیشتری فر مور اپدیس پلیس سبسکراب اندین فیلم ہیشتری